اسلام علیکم چلڑن کیسے ہیں آپ لوگ الحمدللہ میں تو بلکل ٹھیک ہوں ہم ہم نے اپنی آخری کلاس میں کیا کیا تھا ہم نے کچھ ایکسرسائز کی تھی اپنے سبب اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ سے ہم آپ نے ایکسرسائز کی جی ہم نے آپ کو کہا تھا کہ آخر میں کہ آپ کچھ سوچئے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کون کون سی نیمتے دی ہیں آپ نے سوچا ہم اللہ تعالیٰ ہمیں کون کون سی نیمتے دی ہیں آپ نے سوچا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیر پودے اور بھل سبزیاں جانور جن سے ہم گوشت دودھ اور انڈے حاصل کرتے ہیں یہ سب ہم اللہ تعالیٰ نے نیمتوں کی طور پر عطا کیے ہیں آئیے ہم اتنے کچھ سوالات کرتے ہیں جو کہ ہمارے اس بورٹ پر ہیں سوال نمبر ایک یہ دیکھئے ہے ہم ہم سبحان اللہ سبحان اللہ کیوں کہتے ہیں ہم سبحان اللہ کیوں کہتے ہیں ہم سبحان اللہ کیوں کہتے ہیں ہم 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 سبحان اللہ جب کہتے ہیں کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کی بہت سی نیمتیں دیکھتے ہیں اور ہمیں اچھی لگتی ہیں اور ہم خوش ہوتے ہیں تو ہم اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنے کے لیے سبحان اللہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں آئیے اپنا جواب لکھتے ہیں جو کہ ہے اللہ 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 تعالیٰ کی تعریف کرنے کی تعریف کرنے کرنے کے لیے کے لیے کہتے ہیں ہم ہم کرنا لکھ لے اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنے کے لیے یہ دیکھئے ہمارا دوسرا سوال ہے سوال ہے ہم ہم الہمدللہ الہمدللہ کیوں کیوں کہتے ہیں ہم الہمدللہ کیوں کہتے ہیں جی اس کا جواب تو آپ کو معلوم ہے ہم الہمدللہ ہم اللہ کا شکر ادا کرنے کے لئے کہتے ہیں کھانا کھا کے بھی کہتے ہیں اور ہمیں جب چھیک آتی ہے تو اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں ہم آئیے اپنا جواب لکھتے ہیں ہمارا جواب ہے اللہ اللہ تعالی تعالی کا شکر کا شکر ادا ادا کا کرنے کرنے کے 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 لئے ہم نے لکھا اللہ تعالی کا شکر ادا کرنے کے لئے یہ ہے ہمارا تیسا سوال ہم ہم اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر کیوں کہتے ہیں پڑھتے ہیں ہم اللہ ہو اکبر کیوں کہتے ہیں جی اس کا سواب بھی آپ کو آتا ہے ییس ہم اللہ تعالی کی بڑھائی بیان کرتے ہیں اور اللہ ہو اکبر کہنے سے ہمیں طاقت بھی ملتی ہے آئیے اپنا جواب لکھتے ہیں ہمارا جواب ہے اللہ تعالی اللہ تعالی کی بڑھائی بڑھائی دیکھئے بڑھائی بیان بیان کرنے کے لئے کرنے کے لئے ہم نے لکھا اللہ تعالی کی بڑھائی بیان کرنے کے لئے ہمم آپ نے اچھے سے اس کو پشکت انداز میں لکھنا ہے ٹھیک ہے دیکھئے ہمارا چوتھا سوال ہے بلندی بلندی سے سے اترتے 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 ہوئے ہوئے ہم کیا کہتے ہیں ہم کیا کہتے ہیں ہم 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 نے لکھا بلندی سے اترتے ہوئے ہم کیا کہتے ہیں جی very good سوڑ سے بولیے اللہ اکبر ہم ہم اپنا جواب لکھتے ہیں بلندی سے اترتے ہوئے بلندی سے اترتے ہوئے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہتے ہیں سبحان اللہ کہتے ہیں اوکی ہم ہم نے اللہ اکبر کا ہمیں لکھنے کی طاقت آگئی جی اب ہم آگے کا کام کرتے ہیں ہم نے لکھا بلندی سے اترتے ہوئے سبحان اللہ کہتے ہیں جی اب یہ ہمارا ہے اگلا سوال سوال نمبر پانچ بلندی پر بلندی پر چڑتے ہوئے چڑتے ہوئے ہم ہم کیا کیا کہتے ہیں کہتے ہیں پڑھتے ہیں ہم نے لکھا بلندی پر چڑتے ہوئے ہم کیا کہتے ہیں جی ہوئے بلندی بلندی پر چڑتے ہوئے اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر کہتے ہیں کہتے ہیں ہم نے لکھا بلندی پر چڑتے ہوئے اللہ ہو اکبر کہتے ہیں اور یہ ہے ہمارا آخری سوال جب جب اللہ اللہ ہمیں ہمیں رسک دیتا ہے رسک دیتا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں ہم ہم کیا کہتے ہیں آئیے اس کا جواب لکھتے ہیں جب جب اللہ ہمیں رسک رسک عطا عطا کرتا ہے کرتا ہے ہم 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 الحمدلللہ الحمدللہ کہتے ہیں کہتے ہیں ہم نے لکھا جب اللہ ہمیں رسک عطا کرتا ہے تو ہم الحمدللہ کہتے ہیں یہ دیکھئے ہمارا فل پیج ہے جس میں ہم نے کوسٹلز اور یہ آنسر کی ہے آپ اس کا سکرین شاٹ لے لیں اور آرام سے اپنے سوال کو دیکھ کر آپ نوٹ بک پر اتار سکتے ہیں اوکے چلٹن ہم نے اپنے اچھے سوال کیے اور ان کا جواب لکھا آپ کو یہ سوال زبانی یاد ہے آپ ان کو اچھے سے لکھنے کی پریکٹس کریں گے اور اپنے ٹیچر کو اپنے سکرین شاٹ کے ذریعے یہ سوال کی جواب میسج کریں گے اوکے اللہ حافظ